امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اجا جی ابھی میں ایسی بیٹا ہوا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا خیال ہی آیا کہ میں ویلوگ تو بنانا شروع کیے ہیں اللہ اس میں کامیابی اطاع کرے میرے ذہن میں خیال آیا وہ خیال ہی آیا کہ کیوں نہ آج ایک گاڑی کا ریویو کیا جائے ٹھیک ہے سرکار ایک گاڑی کا ریویو کرنے لگاؤں میں اس گاڑی کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کی if and buts اس کی خصوصیات اس کی engine capacity اس کے variant یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا جب میں خصوصیات بتا رہا ہوں گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ میں کس گاڑی کے مطالعے کے بات کر رہا ٹھیک ہے جی اچھا گاڑی ہے سیڈان سیڈان گاڑی ہوتی ہے بڑی والی دگی والی گاڑی سے سیڈان بول دی ہارٹ کلاس گاڑی ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے آگے سے پیچھے سے سائٹ سے سائٹ سکرٹس لائننگ یہ ساری چیزوں کے پر لگی گئی ہیں سٹائلش سی گاڑی ہے ریس کار سے ریزمبلنس بھی ہے کیونکہ یہ لانچ کی گئی تھی ایزے کسی جگہ پہ کی ایزے ریس کار لیفٹ کے نام سے سپیس کوئی تھا میں ویکی پیڈیا پر پڑھ رہا تھا کچھ اس طرح گا لکھاؤ تھا اچھا جی موڈل چھوئے اس کے جو ویری فرسٹ یہ گاڑی لانچ ہوئی وہ دوہزار میں ہوئی اور یہ اس کا لاسٹ مینی فیکچر یہ ار تھا وہ دوہزار انیس تھا مینس کے دوہزار ایک سے دوہزار انیس تک کی گاڑی نیشنلی انٹرنیشنلی پروڈکٹ پروڈکشن لائن میں رہی جس میں سے دوہزار ایک سے دوہزار ساتھ تک جیپان نے اس کو اسمبل کیا دوہزار پانچ سے دوہزار انیس تک چائنا نے اس کو اسمبل کیا دوہزار چھے میں پاکستان میں یہ گاڑی لانچ ہوئی اور دوہزار چودہ میں اس کا آخری ویرین پاکستان میں آیا تھا سرکار پتہ لگ رہا میں کسی گاڑی کی بات کر رہا ہوں نہیں سمجھ آئی چلو تھوڑا سا اور آگے ہیں انٹ آپ کو دیتا ہوں یہ گاڑی پاکستان میں 1.3 M13A انجن کے ساتھ لانچ ہوئی تھی اس کے تینوں ویرینٹ ویرینٹ 1.3 M13A ویرینٹ کے ساتھ آئے تھے اس میں آٹومیٹک موڈ بھی ہے مدلب آٹومیٹ ویرینٹ ویرینٹ بھی ہے جو آٹومیٹک 1.5 1.6 1.8 میں بھی آئی ہے مینویل بھی 1.3 1.5 1.6 1.8 میں بھی آئی ہے مختلف علاقوں میں یہ گاڑی لانچ کی گئی تھی اور تین مختلف ناموں کے ساتھ اس گاڑی کو لانچ کیا گیا نام ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤ اس گروز نہیں کروں گا سینڈ میں آپ کو میں گاڑی کا نام بتاؤ جو چیز آج مجھے پتا چلی ہے وکی پیڈیا سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ گاڑی ہیش بیک میں بھی آئی ہے مطلب ایک نورمل سیڈان ہے جو ڈگی ویرینٹ میں آئی ہے اور دوسرا ویرینٹ ہے جو ہیش بیک کھلاتا ہے ہیش بیک میں بھی یہ گاڑی آئی ہے ایک اور انٹرسٹنگ چیز مجھے پتا چلی کہ یہ گاڑی 4x4 ویرینٹ میں بھی آئی ہے ریشیا میں لانچ کی گئی اس گاڑی کو لانچ کیا گیا اور یہ 4x4 ویرینٹ تھا آٹو اور مینویل دونوں left hand drive ورائی hand drive جس country کے لیے آپ بنا رہے ہیں اس country کے حساب سے آپ اس کو دے دیں اچھا جی یہ تھی تھوڑی سی تعریفیں ہاں ایک دو چیز اور بتا دوں keyless entry power steering power window automatic transmission بھی manual transmission بھی ہے ٹھیک ہے پھر اللہ بھلا کرے ABS کے ساتھ ہے اس کا ac heater one of the best chilling heating دونوں بہترین کرتی ہے اچھا دوسری چیز یہ جناب کے یہ گاڑی کافی سارے کلرز میں آئی ہے blue میں gray میں black میں میں نے دیکھی ہے میرون میں میں گاڑی دیکھی ہے یہ silver میں دیکھی ہے گولن میں دیکھی ہے یہ سی بلو سکائے بلو کلر میں نے یہ گاڑی دیکھی ہے تو گاڑی کافی سارے variant میں آئی ہے شاہد ریڈ میں بھی آیا تین variant پاکستان اور تین وں میں ڈیفرنٹ کچھ چیزیں ہیں اچھا جی تو اب میں نام اس گاڑی کا ریویل کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے پہلے پہنچ گئے ہوں گے میں کس گاڑی کی بات مارکیٹ میں امریکہ میں یہ گاڑی ایریو کے نام سے لانچ کی گئی اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو سرکار 21 توپوں کی سلامی اور یہ فرشی سلام آپ گاڑی کا نام ہے بدنام زمانہ سزر کی لے آنا موسیقی 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 سرکار گاڑی بڑی لکشری گاڑی اس کو بڑے ہلکے میں مت لینا یہ گاڑی لانچ ہوئی پاکستان میں دو ہزار موڈل ٹھیک ہے دو ہزار سات تک جیپنیز برینڈ تھا اس کے بعد یہ لوکلی منیفیکچر ہونا شروعی سوزوکی پاکستان کے نام سے کراچی میں کارخانہ لگا دو ہزار چودہ تک یہ گاڑی کراچی میں منیفیکچر ہوئی اچھا جی گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا پس یہ کہ مازرت کے ساتھ جو ہمارے میکینک حضرات تھے وہ پورانی گاڑیوں کے ہلے ہوئے تعلیم تھوڑی سی کم تھی سمجھ بوچ کم تھی تو اس گاڑی کے بارے میں ایک بات مشہور ہوگی کہ نہیں یار گاڑی ٹھیک نہیں ہے گاڑی ٹھیک نہیں بنا بلکل فار ہے مگر ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ سے میرے دو سال ہوگ ہیں مجھے رکھی گاڑی نہیں کیا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو کوئی لمبے کام نہیں کھولے کوئی بھی گاڑی اگر آپ اس کے ساتھ مستی کریں جان کے تو آپ ساتھ مستی کریں اس کو مکہمی کے پاس لے کر جان پڑے گا اگر آپ اس کو طریقے سلی سے اس گاڑی کو use کریں یہ چلتی ہوگی 180 کی speed ہے ھائی 210 میٹر ہے گاڑی تک میں اس کو لے کر گیا ہوں اس سے آگے میری حمد نے جواب دیا تھا اچھا دوسری بات یہ گاڑی comfortable ہے اچھی خاصی اس کی seating بہت اچھی comfortable 5 seat 2 آگے 3 پیچھے اگر آپ 3 پیچھے نہیں بٹھانا چاہتے تو hand rest ہے آپ seat میں سے full کر لیتے وہاں cup holder بھی موجود ہیں پیچھے جناب آپ کو لائٹر کی سپیس دی بھی ہے ایک ایش ٹی سپیس دی بھی ہے جو پیچھے بیٹ کے سکر سموکنگ کرنا چاہیے ہو ہے اس گاڑی کا جو ڈیش بورد بہت اچھا رہا مگر یہ اس ٹائم پر نئی نئی ریکزین تھی جو آیا کرتی تھی تو یہ دھوپ کی بہت سے گرمی پڑھنے کی بہت سکر اچھا گاڑی جو پاکستان میں لانچ ہوئی وہ تین ویرینٹ تھی گاڑی کے ایک تھا آر ایک سائی ایک 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 ایمیننٹ جسے شروع بھی کہا جاتا مگر ایمیننٹ اس کا نام ٹھیک اچھا آر ایک سائی آر ایک سائی جو تھی 1.3 ویرینٹ میں آئی آر ایک سائی جو تھی وہ گیسولین تھی مطلب اس میں سی این جی وغیرہ کمپنی فٹی نہیں تھی اس میں میچ جو تھے وہ میررز اور سائی میررز جو ہوتے دور ہینڈل کے فرنٹ پر فاغ لائٹ وغیرہ اس کے ساتھ تھی اور apart from آر ایک سائی آر ایک سائی میں جو تھا وہ کمپنی فٹی سی این جی کے ساتھ ہو آئی اس میں فاغ لائٹ انہوں نہیں دی اور اللہ بھلہ کرے آپ کا جو میچ سائی میررز ہینڈل سو تھی وہ کلر میں نہیں تھی وہ بلیک میں دی اور بلیک لائن دروازے کے بر جو روڑ ہوتی وہ black لائن میں تھی اور جو امن ورزن تھا وہ 1.6 میں بھی آیا 1.8 میں بھی آیا automatic تھی اور feature سارے سیم تھے جو lx i اور rx i کی کمی تھی وہ ساری پوری کر ایک امن car ون آدھی جس 1.6 powerful engine ڈال ڈال ڈیا گیا m16 a تھا powerful engine جو آج کل swift میں آتا ہے آم میرے خالصے swift میں ہی آیا ہے اب بات کرتے ہیں جناب کہ مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ پہلی efi car تھی اس میں ignition coils کا تجربہ کیا گیا تھا ہم گاڑیوں میں rotary ignition وہ گھومتی اور current distribute ہوتا ہے among the plugs اس میں یہ تھی car تھی اور اس میں ignition coils تھی اور ہوا یہ تھا کہ مکانک حضرات کو ہنڈل نہیں کر پائے تو مشہور یہ ہو گئے کہ گاڑی بہت بکار ہے ہوتا یہ تھا کہ ignition coil اگر خراب ہو جاتی تھی یا کچھ ہو جاتا تھا تو پٹاخے مارتی تھی بلینوں میں بھی 2003 2004 موڈل میں اس کے بعد یہ تھا کہ company نے اس فال کو کابو کر لیا تھا ایک اور اس میں فال تھا کہ یہ over speeding پہ ہیٹ ہو جاتی ہے میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ پہایا کہ یہ گاڑی over speeding پہ اگر آپ اس کو لے کے جائیں تو یہ کیوں کرتی ہے کیونکہ یہ same engine 1.3 1.5 1.6 یہ آپ پورانی Swift میں آئے نئی Swift کا مجھے بھی نہیں بتا کہ اس کو کون سا engine دیا مگر پورانی Swift میں جانتا ہوں کہ اس میں یہ same engine 1.5 1.6 1.3 یہ 3 engine 3 variants تھے جو آئے مجھے اس بارے میں آئیڈیا نہیں کہ یہ گاڑی 160 170 overheat کیونکہ تھی اچھا دوسری چیز یہ کہ اب چلیں یہ تو ہمارے ایف 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 موسیلے آجاتے ہیں جو مکینگو نے ایک ہمارے دماغوں میں چیز فیلٹ کر دی ہم اس کو بس بائی کر رہے اور بس آنکھے بند کر اس کو فالو کر دی مگر چلو اس ہی بہانے غریب لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دو سال پہلے تک یہ گاڑی آپ موڈل کی اس ٹائم بارہ سے چودہ کے درمیان جو اچھی گاڑی جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈینٹنگ پینڈنگ اس پہل کوئی بھی ہے تو گاڑی لگ لگ ٹریول کے لیے ریلائیبل کار ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس میں مسئلہ ہیں نہ لیں پریشان ہوں دو سال سے شکر ہے الحمدللل میں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا بس اچھے سے اس کو چلاتے مائنٹین رکھیں آپ مائنٹین کا مطلب بھی نہیں کہ آپ کمپنی کے پاس ہی چلے جائیں پچاس پچاس ہزار روپے تیل چینج کریں نو اس کو آپ ڈالیں چار ازار روپے کا چار لیٹر آجاتا ہے کچھ اس رہی ہے تو بہترین یہ آپ کو ملے گا اور گاڑی کی مہنگی نہیں چیزیں گاڑی کے پارٹس مل جاتے مل جاتی ہیں پلگ جس کے مل جاتے ہیں مضب کوئی بھی چیز بیرنگ ہو گئے کٹے ہوگئی سائٹ کٹے جو ہوتی ہیں شافٹ ہوگئے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو یہاں مل سب کچھ مل جاتا ہے بڑے easily نیا used کابلی ہر طرح پاکستان میں available تو پارٹس کا کوئی گاڑی مسئلہ نہیں ہے گاڑی one of its kind ہے لگجری کارز میں سے چل ایسی 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 اور بڑے comfortable اس کی سیٹ وغیر جب بیٹھتے تو آپ پتہ لگتے کہ آپ کسی ایک brand ہو بیٹھیں کوئی اچھی گاڑی اپنی گوھد میں اس طرح سے سمال لیے گاڑی بہت اچھی گاڑی کا مسئلہ نہیں آپ دیکھیں enjoy کریں اگر آپ میری ساری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ میں نے جو بات کی وہ غلط کی ایسا ہی کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو like share and subscribe ضرور کیجئے گا کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا youtube channel کھڑا کر سکھوں اپنے اون پر تو امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو پسند آئی like share subscribe لازمی کیجئے میں آپ شکر گزار ہوں گا